من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سطرہ مسلماً سطرہ اللہ یوم القیامہ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی افقہ قولی ربی اسر ولا تو اسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سطرہ مسلمن اب اس حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ جملہ فیلیا کے حوالے سے اور پورا کا پورا جملہ فیلیا آپ سمجھ سکتے ہیں جملہ فیلیا کے اجزاء فیل فائل مفہول تو سطرہ سین تارہ اس کا مادہ ہے اور سطرہ اس نے سطر پوشی کی اس نے پردہ پوشی کی سطرہ مسلمن اب مسلمن حالتیں نصب میں استعمال ہوئے تو ظاہر بات ہے وہ اس کے لیے وہ پھول بن کر آ رہا ہے اور نکرہ آ رہا ہے تو اس کا تجمعہ آپ کس طرح کریں گے کسی مسلمان کی تو پھر آگے انشاءاللہ جب جملہ شرطیہ پڑھیں گے تو اس وقت یہ پورا جملہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ من سطرہ مسلمن جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو سطرہ اللہ سطرہ پھر فیل ہوں اٹیج ہوں کی ضمیر مفہول کے طور پر استعمال ہوئی اور اللہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا یعنی سطرہ میں جو فائل ضمیر کی صدت میں چھپا ہوا تھا اب اسے ہم نے ظاہر آگے دیکھ لیا سطرہ اللہ اللہ اس کی سطر پوشی کرے گا پردہ پوشی کرے گا کب یوم القیامت قیامت کے دن یہ چونکہ جملہ شرطی ہے اور شرط کا تعلق آپ کو پتہ ہے مستقبل کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس لیے یہ ماضی کے سیحوں کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے مستقبل میں کیا ہے کہ من سطرہ مسلمن جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کے عیب چھپائے گا لوگوں کو بتاتا نہیں پھرے گا تو کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوستوں کے سامنے ظاہر نہ فرمائے تو ہم اس دنیا میں مسلمانوں کے عیب جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی کا عیب آ جائے اور ہم اسے دوسروں کو بتاتے پھریں اور بتاتے پھریں کہ آج سے بڑھ کر کہ ہم ان کے عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے تو اس حوالے سے بھی ایک رمایت ملتی ہے جس نے آپ سے سے فرمایا ہے کہ جس نے یعنی جو شخص کسی کے عیب ڈھونڈنے میں لگ گیا میکنہ پھر ہے اللہ تعالی جو ہے اس کے عیب اگر اللہ اس کام میں مصروف ہو گیا تو اللہ تعالی اسے کہیں کا نہیں چھوڑے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے عیوب جو ہے وہ چھپانے کی توفیق اتا فرمائے جملہ فیلیہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ فیلیہ کہتے کس ہیں جملہ فیلیہ ایسا جملہ ہے جو فیل سے سویر ہوتا ہے پہلی بات جملہ فیلیہ کہ کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں فیل اور فائل یعنی کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور فائل دو صورتوں میں جملے میں آ سکتا ہے یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا اگر فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم گردان کی طرف رف کریں گے اور جو ہم نے فیل ماضی کی گردان جو کہ ابھی ہم نے فیل ماضی پڑھا ہے تو فیل ماضی کی گردان جو چودہ سیہیں ہم نے یاد کی ہیں اس گردان میں سے کوئی ایک سیہہ ہمارا جو ہے وہ متعلقہ جملہ فیلیا ہوگا اور وہ اس فائل کے اعتبار سے ہوگا فائل اگر ظاہر ہو جائے تو پھر ہم گردان کی طرف رف تو کریں گے لیکن گردان میں سے صرف سیہہ نمبر ایک یا سیہہ نمبر چار یہ اٹھائیں گے اور ایک کب اٹھائیں گے جب آپ کا فائل مذکر ہوگا اور چار اس وقت اٹھائیں گے جب فائل آپ کا مونس ہوگا اور پھر کچھ صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی جن صورتوں میں آپ سیہہ نمبر ایک یا چار دونوں میں سے کوئی اٹھا سکتے وہ بات آپ جو ہے وہ سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیپر پر لکھ کر رکھیں گے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یعنی ہم نے تو موٹے موٹے رولز ہی فالو کرنے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو خاص قواعدیں ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ فیلیاں میں ایک تیسرا جزب بھی آیا تھا جسے ہم نے مفہول کہا تھا اور مفہول ہم نے اس اسم کو کہا تھا جس پر فیل واقع ہوتا ہے یعنی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفہول کی ضرورت ہوتی ہے اور ان افعال کو ہم کیا کہتے ہیں متعدی افعال کہتے ہیں مفہول اراب کے اعتبار سے حالتِ نصب میں ہوتا ہے اور مفہول بھی فائل کی طرح دو صورتوں میں ہی واقع ہو سکتا ہے یا وہ اسم ظاہر ہوتا ہے یا اسم ضمیر ہوتا ہے جب مفہول آپ کا اسم ضمیر ہوتا ہے تو ضمائر کے جو دو چار سمنے پڑے ہوئے ہیں ایک حالتِ رفع والا چار یعنی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتنن انا اور نہنو اور دوسرا چار تھا ہمارا حالتِ نصب اور جروال زمائر یعنی اٹیج زمائر جو تھے اٹیج ہوا ہما ہم اٹیج ہا ہما ہنہ اٹیج کا کمہ کم اٹیج کی کمہ کنہ اٹیج یا اور اٹیج نہ تو جب بھی ہمارا مفہول ضمیر کی صورت میں آئے گا تو ہم یہ دوسرا چارٹ ہے حالت نصب اور جر والا چارٹ ہم اس چارٹ کو استعمال کریں گے اور اس میں سے متعلقہ ضمیر جو ہے وہ استعمال کریں گے تو الحمدللہ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے چار کمبینیشنز آئے تھے فائل اور مفول کے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جملہ فیلیا میں فائل اور مفول یا تو دونوں اسم ظاہر ہوں گے جس کی ایکزیمپل ہم نے سامنے رکھی تھی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس وقت ہم نے کہا کہ ناصرہ زیدن حامدن تو فائل اور مفول دونوں آپ کے اسم ظاہر ہے پھر دوسرا کمبینیشن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فائل اور مفول دونوں ضمیر ہو سکتے ہیں اس کے لئے ایکزیمپل آپ بنا سکتے ہیں ناصرہ ہو اس نے اس کی مدد کیا اب انگریزیے بھی ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے دیکھیں آپ کو بالکل رولز جو ہیں وہ ایکزیکٹ اس کے مطابق کہ آپ کو ملیں گے یعنی ناصرہ ہو ہی ہیلپ ہیم تو ہی دیکھیں آپ اسے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہی ہم نے فائل رفع کی صورت میں تو ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوگا ہے اور ہیم اس کا اوبجیکٹیو کیس پرناؤنس کا تو اس حوالے سے دیکھیں ہم نے اٹیج ہو کی ضمیر کو استعمال کیا پھر ہم نے دیکھا تیسا کمبینیشن یہ آیا تھا کہ آپ کا مفول ظاہر ہوگا اور فائل جو ہے وہ ضمیر ہوگی یعنی نصرہ حامدن نصرہ اس نے مدد کی حامدن حامد کی تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کا مفول ظاہر ہے اور فائل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے اور پھر چوتھا کمبینیشن ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ آپ کا فائل ظاہر ہوگا اور مفول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا اور اس کی بہترین ایکزمپل اس کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں غور کریں گے آپ کے سطرہ اللہ سطرہ اس نے پردہ پوشی کی اس کی سطرہ تک اگر رکھیں آگے اس نے پردہ پوشی کی اس کو میں نے ظاہر کر دی اللہ حالت رفعہ میں تو یہ فائل ظاہر ہو گیا تو اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تو یہ چار کمبینیشن سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو مزید اب آگے لے کر چلیں آجی ترجمہ کریں گے آپ نصرہ زیدن کیا ترجمہ ہوگا جی اس نے زید کی مدد کی نصرہ زیدن و حامدن اس نے زید اور حامد کی مدد کی ایسے ہی ہے اس کے انیلسے ذرا سامنے رکھیں نصرہ فیل و فائل فائل اس کے اندر ہی چھپا ہوگا ہے زیدن و حامدن یہ واؤ حرف عطف آگیا اور واؤ حرف عطف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی واؤ حرف عطف آئے گا اسے پہلے والا عسم کیا کہلائے گا ماتوفون علیہ اور واؤ کے بعد والا عسم کیا کہلائے گا ماتوف تو زیدن ماتوفون علیہ واؤ حرف عطف حامدن ماتوف ماتوفون علیہ اور ماتوف مل کر یہ کیا بات ہے مفول فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فیلیا ہوگیا ٹھیک ہے یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زید ایک مفول ہے اور حامد دوسرا مفول ہے ایسا چکر نہیں ہے یہ پوائنٹ اچھی تنا سمجھ لیں کیونکہ اگلی ایکزمپل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس میں دو مفولوں والی بات آئے گی یہاں پر ہم نے واو کے ذریعے دو اسماں کو جوڑ کر ایک ہی مفول بنا لیا زید اور حامد تو نصرہ زیدن و حامدن اس نے زید اور حامد کی مدد کی کچھ حفاؤل عربی زبان میں ایسے ملیں گے آپ کو جو ایک سے زائد مفول چاہتے ہیں جو ایک سے زائد مفول چاہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا جب میں بھول کریں اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا اس میں فیل کیا جی گمان کرنا فیل ہے جس کو ہم فیل ماضی کی صورت میں گمان کیا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں فائل کون ہے جی فائل کون ہے پوری توجہ سے اس یعنی وہ فائل ہے اور کس صورت میں ہے زمیر ظاہر ضمیر مفول کون ہے زید مفول ہے یہ ایک عالم کیا ہے یہ اصل میں جو ایک عالم ہے یہ دوسرا مفول ہے کیونکہ یہ گمان کرنا فیل ایسا ہے جو ایک مفول پر بات پوری نہیں کر سکتا دیکھیں اس کے بغیر آپ جملے کو ذرا بولیں اس نے زید کو گمان کیا اس نے زید کو گمان کیا تو سوال ابھی پیدا ہوتا ہے بھی کیا گمان کیا اس نے زید کو کیا گمان کیا اب وہ جو کیا ہے وہ ایک عالم کی صورت میں آ رہا ہے اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا کلیر ہو گیا تو یہاں پر زید جو ہے مفول اول اور ایک عالم جو ہے یہ مفہول ثانی آپ کا بن جائے گا جملہ فیلیا میں کلیر ہو گیا تو اس میں آپ کے سامنے ایک بات یہ آئی کہ یہ جو گمان کرنا یہ ایسا فیل ہے جو ایک مفہول پر بات کو مکمل نہیں کرتا بلکہ اسے دو مفہول چاہیے ہوتے ہیں کلیر ہو گیا اور مفہول چونکہ حالتیں نصب میں ہوتا ہے اس لئے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگا گمان کرنا کے لئے ہا سین با یہ میٹیریل استعمال ہوتا ہے اور فائلہ کی ڈائی سے استعمال ہوتا ہے تو اس کو آپ بہتیہ سانی سے پرانسلیٹ کر سکتے ہیں حسیبہ حسیبہ اس نے گمان کیا فیل فائل دو رو جیزیں آگئیں کس کو گمان کیا زید کو مفہول نمبر ایک اور وہ حالتیں نصب میں آیا زیدن حسیبہ زیدن اس نے زید کو گمان کیا کیا گمان کیا ایک عالم عالم یہ بھی مفہول ہے مفہول نمبر دو ہے تو وہ بھی حالتیں نصب میں استعمال ہوگا تو حسیبہ زیدن عالم اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا اب یہ دیکھیں زیدن عالم فالو کر رہے ہیں نا یعنی اب یہ دو مفہول ہیں اس حسیبہ فیل کے جبکہ اوپر والے جملے میں نصرہ زیدن و حامدن وہ آپ زید اور حامد کو ملا کر ایک مفہول بنا رہے تھے واو کے ذریعے سے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے انشاءاللہ جو جو آپ آ کے جائیں گے مزید اس میں باتیں آئیں گی مثلا یہ آپ انگریزی میں دیکھ استعمال کرتے ہیں جیسے تو گیو آپ کا ایک ورپ ہے اور آپ طور پر آپ اس کے لئے دو ورپ جو ہیں اوبجیکٹس استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہی گیو می آبوک اب ہی گیو می آبوک اس نے مجھے ایک کتاب دی اب اگر آپ کہتے ہیں اس نے ایک کتاب دی تو ابھی بھی سوال باقی رہ گا کس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دی تو کیا چیز دی بھی سوال باقی رہ گا تو لہذا یہ دینا ایک ایسا فیل ہے جو دو اوبجیکٹس دو مقول چاہتا ہے تو یہ فیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے جسے ہم فیل پڑھ رہے ہیں نا فیل کی ہمارے سامنے دو اقسام آئیں ایک فیل لازم جس میں مقول ہوتا ہی نہیں ہے ایک فیل متعدی جس کا مقول ہوتا ہے اب اس فیل متعدی کو ہم مزید آکے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زائد مقول ہوتے ہیں یہ آپ کو انشاءالترہ آگے آگے جاتے ہوئے پتا چل رہے گا کہ وہ افعال کون کون سے ہیں اور اس سے بڑھ کر دی ہے لیکن وہ ابھی اس وقت ہمارے متعدی افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دو سے بھی زائد مقول چاہیے ہوتے ہیں جن کے تین مقول بھی ہوتے ہیں لیکن بات اگر پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آگیا تو چاہے چار ہوں چاہے پانچ ہوں ہوتے نہیں ہیں لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ مقول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو آپ نے اس مقول کو جو بھی ہوتا اس کو اپنے حالت نصب میں ہوتا ہے تو حسیبہ زائدن عالی من اے زائد کو ایک عالم گمال اسی طرح ایک دور ایک زیمپل جو اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا اب اس جملے میں اصل آتا ہے آپ نے تعہین کرنی ہے کہ فیل کیا ہے فائل کونس ہے مفہول کونس ہے ایک ہے کہ دو ہیں وہ سارے اگر آپ اس کا انیلسز کریں تو اس میں ہاں جی کیا ہے فیل کیا ہے بنایا آپ کا فیل ہے اللہ اس میں فائل ہے زمین آپ کا مفہول نمبر ایک ہے اور ایک فرش جو ہے یہ آپ کا دوسرا مفہول بیر ہو گیا جب آپ نے تعیون کر لیا اب آپ کے لئے اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے فارمولا طریقہ گار آپ کے سامنے آ چکا ہے تیدانش کیا بنے گا اس کی عربی بنانے کے لئے جعالہ جیم آئین لام میڈریل استعمال ہوتا ہے جعالہ فیل لگ گیا ہمارا پہل ہم ایسا کہیا کریں گے کہ ایک ایک لفظ کو بولا کریں گے جعالہ فیل آ گیا اس کے بعد نہیں خالقہ پیدا کرنا ہے نا تخلیق کرنا یہ بنانا ہاں جی جعالہ فیل اس کے بعد اللہ فائل جعالاللہ الارضہ ماشاءاللہ الارضہ اور ایک فرش فراشن اب ملا کر پڑھیں گے تو تمام چیزیں جو ملا کر کیسے پڑھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی جعالاللہ الارضہ فیل آ شن اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا کیونکہ سوال تھا نا اللہ نے زمین کو بنایا کیا بنایا اگر تو بنایا کو پیدا کرنا کے معنی ملے پھر تو بات کلیر اللہ نے زمین کو تخلیق کیا خلقہ تو یہ جعالہ جو ہے یہ خلقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس طرح بھی استعمال ہوگا اللہ نے زمین کو بنایا کیا بنایا ایک فرش بنایا جی ادصر اگر میں کہوں کہ اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا جعل اللہ آسمان کو السماع ایک چھت بناء ٹھیک ہے تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں قرآن مجید کی کنسٹرکشنز ہیں وہ آپ کے سامنے دیں گی جعل اللہ جعل اللہ السماع الگ الگ بنے جعل اللہ السماع بناء پھر میں علاقت بول دیں گے جعل اللہ السماع بناء کلیر جی آپ سے میں نے گھر کو سکول بنا لیا میں نے گھر کو سکول بنا دیا یا بنا لیا جی میں نے بنا دیا فائل کے صورت میں جی ضمیر کی صورت میں جب فائل ضمیر کی صورت میں تو ہوتا ہے کیا کرتے ہیں گردان کی طرح روح کرتے ہیں اور گردان سے میں نے تو میں تو سامنے رکھے جعل تو جعل تو میں نے بنایا جعل تو میں نے بنایا کس کو بنایا گھر کو ٹھیک ہے ال بیتا جعل تول بیتا میں نے گھر کو بنایا کیا بنایا جی اسکول ال مدرساتا جعل تول بیتا مدرساتا میں نے گھر کو سکول بنا دیا ٹھیک ہو گیا جی جی نہیں ایک نہیں بنایا نا علم لام کے ساتھ بس انہال کیا نا وہاں پر دیکھیں یہ میں آپ کو فکریں ایسے دیتا ہوں جس میں آپ کو نقرہ مارفہ کا فرق واضح کر کے دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں کیا تھا اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا تو میں نے عالم پر علم لام داخل کیا نہیں کیا نا اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا میں نے فراش پر علم لام داخل کیا نہیں کیا پھر جب میں نے کہا کہ میں نے گھر کو سکول بنا دیا تو میں نے اب سکول پر ایک نہیں داخل کیا تو اس لئے آپ اس پر علم لام داخل کریں یہ بلکل جو چیزیں بتائیں ہیں اس کے مطابق میں آپ کو پریکٹس کرانے کی جو ایک کوشش کر رہا ہے اس طرح آپ دیکھیں سورة النبا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی نعمتیں گنوائی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو کیا بنایا ایک چمکتا ہوا چراخ بنایا تو کیا عربی ہوگی اس کی یعنی آپ اس کو ایسے کریں نا پورا جملہ کر لیں ٹرانسلیشن پھر وہ آیت دیکھیں گے کہ وہاں پر آیت کیسے استعمال ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک چراخ بنایا آپ جملے میں گوھر کریں ہم نے اس کو ایک چراخ بنایا جی ہم نے بنایا جالنا ہم نے بنایا ہم نے اس کو بنایا اس کس کو اس کو کس کو سورج کو سورج کے لئے کون زمین لائیں گے ہاں سورج مونس ہے نا جالنا ہاں ہم نے بنایا اس کو یعنی اس مونس کو یعنی یہ ہاں کی زمین جاری ہے سورج کی طرف ہم نے اس کو بنایا کیا بنایا سراجن ایک چراخ تو اب دیکھیں جالنا فیل اور فائل ہاں زمین جو ہے وہ مفہول اول اور سراجن اس کا مفہول ثانی مفہول نمبر دو ٹھیک ہے آگے وہ وہاں جن جو ہے وہ اس کی صفت آ رہی ہے تو ابھی میں نے چونکہ مرقبات کو ایس ای فائل اور مفہول استعمال نہیں کروایا آپ کو اس لئے اس ایکزمپل کو میں نے سراجن تجل کو بنایا ایک چراخ لگے یہ جملہ فیلیا میں ایک سٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں مزید ایک ایزمپل آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس میں فیل فائل مفہول وہہرہ کا جو ہے تائین آپ نے کرنا ہے میں کہتا ہوں زید گھر سے باہر نکلا جی زیب گھر سے باہر نکلا جی اس میں فیل کیا ہے نکلنا ہی نہیں باہر نکلنا فائل کون ہے اس میں مفہول ہے مفہول نہیں ہے اس میں میں بیٹھا میں کھڑا ہوا میں باہر نکلا میں داخل ہوا میں ہسا میں رویا یہ سارے آپ کے لازمہ فائل ہیں انہیں مفہول کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور متعددی فیل وہ ہوتا ہے جس میں مفہول کی ضرورت ہوتی ہے فیل کا فائل کے علاوہ کسی اور پر ہوتا ہے میں نے مارا زید کو میں نے مدد کی آپ کی پھر ہو نا اب یہ دیکھیں یہ باہر نکلنا یہ لازم فیل ہے اس کے لئے مفہول نہیں آئے گا تو فیل اور فائل یعنی زید باہر کلا سمپل اب یہ گھر سے یعنی یہ ایک اور چیز آگی جملہ پیلی ہمیں اب ذراہاں گھر سے کنسٹرکشن پر غور کریں یہ ہم کر رہے ہیں جملہ اس میں ہمیں جملہ اس میں میں کر رہے ہیں بلکہ جملہ اس میں میں جو ہم نے مرکب جاری بنایا تھا حرف جر اور مجرور کے ملانے سے بس اس سبق کو تازہ کر لیں گھر سے کرسی پر ٹھیک ہے یہ سارے کلم کے ساتھ یہ سارے مرکب جاری یعنی یہ گھر سے آپ کا ایک مرکب جاری ہے اور جملہ اس میں میں بھی مرکب جاری ہم نے استعمال کیا تھا کس حیثیت سے استعمال کیا تھا ذرا یاد کریں مطالق بنایا تھا اس کو یاد ہے نا علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے یہ ہم نے ایک جملہ اس میں کیا تھا اس میں کہا تھا علم کی طلب آپ کا مفتد ہے فرض ہے خبر ہے اور ہر مسلمان پر یہ مطالق ہے اور مطالق ہے خبر ہم نے کیا تھا یعنی ہم نے کہا تھا کہ جار میں جلور جو ہے جملے میں مطالق بن کر آتے ہیں آپ کا یہ گھر سے جو ہے یہ مطالق ہے اور اس کی عربی آپ کو آتی ہے باقی کی عربی آپ کو پہلے ہی آتی ہے اس سے بھی پہلے آتی ہے تو اب اس جملے کو آپ بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ہاں جی زید گھر سے باہر نکلا باہر نکلا خارجہ خارجہ زیدن خارجہ زیدن یہ ٹھیک ہے کون نکل رہے ہیں باہر فائل زید فائل ہے فائل تاریخ صاحب کس حالت میں آتا ہے حالت رہوں میں آتا ہے زیدن حالت نصب ہے ٹھیک ہے تو زیدن نہیں آئے گا بلکہ زیدن آئے گا خارجہ زیدن زید باہر نکلا گھر سے منل بیٹی جی فیل بیٹی کا کیا تجبہ ہوگا گھر میں زید گھر میں باہر نکلا بل بیٹی اچھا عام طور پہ عام طور پہ وہ جنہ وہ اس کا مخصوص استعمال ہے بہرحال کوئی ایسا ہے نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے تو خارجہ زیدن منل بیٹی زید گھر سے پاہر نکلا اب اس جملے کے انیلسس آبی صاحب خارجہ فیل زیدن فائل من جار البیٹی مجرور جار مجرور بلکہ مطالق ہوئے خارجہ فیل کے فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلی ہوگا کلیر وہ مسجد کی طرف گیا جی حبیب صاحب جی حبیب صاحب گیا فیل وہ فائل ماشاءاللہ شاپش ہاں مسجد کی طرف مسجد کی طرف یہ آپ کا مطالقے فیل ہوگا ٹھیک ہوگیا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جانے کے لئے جانے کے لئے جانے کے لئے کیا مطالق جی زالحابہ زہابہ وہ گیا مسجد کی طرف علال مسجدی علال نے پڑھا تھا کی طرف کے لئے زہابہ علال مسجدی وہ مسجد کی طرف گیا کیوں جو کلیر ہوا زہابہ فیل با فائل اب فائل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے اور وہ ضمیر جو ہوا کی ضمیر ہے کس طرف لوٹری ہے وہ ضمیر کی طرف لوٹری ہے وہ گیا نا ہم اسے اس کے ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں دو جملے بنا کر ہم نے لکھے اور علال مسجدی مسجد کی طرف ایفان جملہ ابراہیم کرسی پر بیٹھا بیٹھا فیل ابراہیم ابراہیم فائل کرسی پر متعلق متعلق کے فیل دیکھیں تائیون آپ نے کر لیا تو آپ تانسلیشن کوئی مشکل نہیں جی کریں شابش جلسہ 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 ابراہیم جلسہ ابراہیم ابراہیم بیٹھا جی جلسہ علال کرسی جلسہ 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 ابراہیم علال کرسی جلسہ ابراہیم اگر جلسہ جلسہ ابراہیم علا کرسی ٹھیک ہے ابراہیم کسی کرسی پر بیٹھا ابراہیم ایک کرسی پر بیٹھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کرسی پر بیٹھا ٹھیک ہے تو وہ کرسی یہ بات ہے جو یا تو متقلم کے ذہن میں ہے یا ایک کو انڈرسٹوڈ ہے کونسی کرسی مراد اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیا بتانا ہے فیل فیل کیا ہے نہیں خالی کیا فیل نہیں ہے تخلیق کیا فیل ہے اللہ فائل ہے آدم فول ہے ماشاءاللہ کچھ مٹی سے متعلق ہے تو یعنی یہ دیکھیں جو پچھلے میں نے آپ کو جملے دیتے ہیں اس میں تمام افعال جو تھے وہ آپ کے ان ٹرانسٹوڈی ورپس تھے یعنی یہ فیل لازم تھے تو اس میں بھی متعلق ہے استعمال آپ نے دیکھ لیا اب یہ پیدا کرنا اس کا مفہول آ رہا ہے تو یہ آپ کا ٹرانسٹوڈی ورپ ہے یعنی یہ متعددی فیل ہے تو متعددی افعال میں بھی متعلق فیل آئے گا آ سکتا ہے کلر ہو گیا جی اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا ماشاءاللہ پیدا کیا تخلیق کیا خلق خلق اللہ جی خلق اللہ آدمہ ماشاءاللہ خلق اللہ آدمہ من تینین انیلسز بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں خلقہ فیل اللہ فائل آدمہ مفول جارہ تینین مجلوم جار مجلوم ملکے متعلق ہو گئے فیل کے خلقہ کے فیل اپنے فائل مفول اور مطالق سے ملک جملہ ملیا ہو گیا یہ انیلسز ہے یہ ترقیق ہے میں نے زید کو چھڑی سے مارا ہاں جی مارا اس میں فیل ہے میں فائل ہوں اور اس فائل کو میں نئے سے ظاہر کروں ٹھیک ہے جی زید کون ہے زید مفول ہے چھڑی سے یہ مطالق کے فیل ہے جی الحمدللہ تائین ہو گیا تمام اجزاء کا مانے مانے کے لئے بس جارہ بہ جارہ بہ فالہ کی ڈائیس ہے جی جارہ بہ جی جارہ بہ نی جارہ بہ نی اس نے مجھے مارا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا میں یعنی تُو میں اسے یاد کرنے آپ اور آپ ہی اسے کو نہیں مان رہے تھے ان مان رہے تھے مان رہے تھے مشکل ہی نہیں ہے یعنی میں تو پتہ چاہتا ہے کہاں سے آئے تو آپ نہیں ہلتی کیا ہے ضرب تُو میں نے مارا پیل اور فائل ہو گئے جی مان اگر میں زیدن لکھ دوں کیا ہوگا یہ فائل نہیں بنے گا یہ فائل نہیں بنے گا اس کے لئے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جب سیخہ نمبر ایک اور چار کے علاوہ ہم سیخہ آج ہے تو پھر آگے فائل آتا ہی نہیں ہے آگے فائل آتا ہی نہیں ہے اچھی طرح ذہن میں بات رکھ لیں تو ضرب ضی دن میں نے زید کو مارا بل اسا ماشاءاللہ بل اسا پڑی کے ساتھ ہاں جی ضرب تُو فیل پلس فائل زیدن مفہول با جارہ اور اللہ ساتھ جو ہے وہ مجرور جار مجرور مل کر کیا ہو گئے مطالق ہو گئے فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر کیا بن گیا جملہ فیلیا مزید آکے جائیں گے تو آپ کو مزید آکے بتاؤں گا کہ جملہ فیلیا جو ہے وہ خبریہ بھی ہوتا ہے اس میں خبر دی جا رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو بہرحال ابھی اتنے ہی کافی آپ کے لئے جملہ فیلیا الحمدللہ ہمارا مکمل ہوگی ہی پر ختم کرتے ہیں اللہ 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 موسیقا من علم فیه و تعلم من اكرمه فهو مكرم و جزاء الحسنى إحسان انطبتم یا اهل القرآن